اسلام نیکو وی ورز آپ دیکھ رہے ہیں شیف سویشن امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں ناصر فرمائیں وی ورز آج ہم آپ کے لئے لکھ رہیں ہیں ڈے نائن کی بہت ہی زبردست ریسیپی بہت ہی یمی سا ڈیسرٹ بنائیں گے یقین انہاں آپ کو پسند آئے گا تو ضرور ڈرائی کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور پتائیے کہ آپ کو ہماری ریسیپیز کیسی الگ رہی ہیں اور ساتھ ساتھ اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے یہاں پر لی ہے جی وپٹ کریم 300 گرام آپ چاہیں تو اپنے جو ہے وہ آپ کی سرونگ ڈیش اس کے اکورڈنگ آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں 300 گرام لی ہے اس کو تھوڑا سا بیٹ کریں گے اور بیٹ کرنے کے ساتھ ہی ہم اس میں 200 گرام منگو پیوری شامل کریں گے جو کہ میں نے پہلے سے ریڈی کر کے رکھی ہوئی ہے اور کنڈینس ملک شامل کریں گے ہم اس میں آرموسٹ 30 to 40 گرام یہ میں نے صرف اس لئے شامل کیا کہ منگو پیوری شامل کرنے سے اس کی جو سویٹنس ہے وہ تھوڑی کم ہو جائے گی تو ہم اس میں کنڈینس ملک ایڈ کریں گے تو وہ لیول پر ہو جائے گا اب یہاں پر ہم نے سرونگ ڈیش لے لی ہے سب سے پہلے ہم اس میں کوئی بھی ٹھیک ایک آپ لے لیجئے اس کو اچھے سے اسیمبل کریں گے اور اس کے اوپر جو یہ ہمارے پاس مکس کوکٹیل کا جوس ہے اس کو ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ اس کے اوپر سمپلی دودھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس لئے کہ یہ تھوڑا سا سافٹ ہو جائے اب اس کے اوپر جو کریم ہم نے وپ کر کے رکھی تھی اس کو ہم اس کے اوپر جو ہے اچھی طرح سے پھیلا لیں گے بہت ہی سمپل اور بہت ہی کوک ڈیزرٹ آج ہم بنا رہی ہیں اور اس کو جو ہے آپ کو لانگ ٹائم کے لیے ریفجیٹر میں رکھنے کی بھی ضرورت نہیں آپ اس کو ہارڈلی ایک سے آدھا گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ اس کو آپ سرف بھی کر سکتے ہیں مینگو چکس اس کے اوپر ہم جو ہے وہ پھیلائیں گے اور میں نے یہاں پر مینگو کارٹ کے رکھا ہے جو کہ آدموس سکس ہنڈرڈ کرام کے قریب ہے اس کو آپ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر چونسا آم لیا ہے بہت ہی میٹھا ہے بہت ہی زبردست اس کا ٹیسٹ آئے گا اچھی طرح سے اس کو پھیلائیں گے اور ابھی تھوڑا سا میں نے سائٹ پر رکھ لیا ہے اس کے ٹاپ کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے میں نے یہاں پر لیا ہے مکس کوکٹیل یہ آلماسٹ ٹو فیفٹی گرام ہے اس کو ہم اس کے اوپر اس کے ساتھ ہی پھیلائیں گے بہت ہی کلر فول اور بہت ہی یمی بن کر ریڈی ہوگا اور یقیناً آپ کو پسند آئے گا تو آپ جس جس ریسیپی کو ٹرائے کرتے ہیں اس کے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور جو ہے وہ آگاہ کیجئے کہ آپ نے اس ریسیپی کو ٹرائے کیا اور اس کا ریزلٹ کیسا آیا یہ بھی دیکھئے اس کو میں نے یہاں پر اچھی طرح سے اس کے اوپر سپریڈ کر دیا ہے کیک کا جو ہے وہ پیس لیں گے ٹاپ کا پیس ہے جو کہ موسٹلی آپ ریموو کر دیتے ہیں اس کو بھی میں نے رکھا ہوا تھا سائٹ پہ اس کو اچھی طرح سے ہم یہاں پر جو ہے وہ اس کو چورا کر لیں گے بریڈ کے کرمز جیسے آپ ریڈی کرتے ہیں ایسے ہی کیک کے کرمز ریڈی کریں گے اور اس کو اس کے اوپر اچھی طرح سے جو ہے وہ پھیلا دیں باٹم میں میں نے اس کے ٹی کیک یوز کیا ہے اور اس کے جو ٹاپ ہے اس پر آپ سائٹ کے پیس لے لیزیے یا پھر سیمپلی کیک لے کر اس کو بھی آپ جو ہے کرمز بنا سکتے ہیں ابھی جو باقی کی ہمارے پاس سویپنگ کریم ہے اس کو ہم اس کے اوپر ڈالیں گے اور اس کو بھی جو ہے وہ سموثلی آپ اس کو سپریڈ کر لیجئے اچھا اس کو سپریڈ کرتے ہوئے سپون کو مت اٹھائیے سپون اٹھانے سے یہ جو ہے اس کی نیچے کے ساتھ ٹچ ہونے کے بعد اس کی لیر خراب ہوگی تو اس بات کا خیار رکھیں کہ اس کو سپیچولا کی وجہ سے اس طرح سے پھیلائیں کہ مسلسلہ پھیلاتے رہیں اور سپون کو آپ جو ہے وہ اوپر کو مت اٹھائیں اور جب لاسٹ میں آپ نے اس کو کھٹانا ہو تو آپ اس طرح سے اس کے ڈش کے ساتھ جو ہے صاف کرتے ہوئے اپنے سپون کو یہاں سے نکال سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی ٹپس ہیں جس سے آپ کی جو کوکنگ ہے وہ بہت ہی ایزی ہو جاتی ہے اس لیے ہم آپ کے ساتھ اپنی تمام جو ٹپس ہیں وہ بھی شیئر کرتے ہیں تاکہ وہ ہماری نیو کمرز بچیاں سیٹ ہو گیا ہے اس کی سائٹ اگر آپ سے میسی ہو جائیں تو آپ ان کو کلین کر سکتے ہیں مینگو چک سیٹ کریں گے سپون کی مدد سے کرو تو وہ جو ہے ایک ہی ٹائم پہ دو تین ایک ہی جائے پہ گر رہے تھے تو میں نے اس کو ہاتھ کی مدد سے جو ہے وہ ایزیلی سپریٹ کر لیا ہے اس کو اچھی طرح سے پھیلا لیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دوبا دیں اور ساتھی ساتھ ہمیں پیارے پیارے کمیٹس کرنا ہرگز مت بھولئے گا یہ دیکھئے سیمپل اور کویک سا جو ہے مینگو ڈیزرٹ ریڈی ہو گیا ہے اور اس کا ریزرٹ بھی بہت ہی آسم آیا ہے اچھی طرح سے اس کو پھیلانے کے بعد ہم اس کے اوپر تھوڑی سے جو ہمٹ کرمز پھیلائیں گے جو کہ ایک بہت ہی خوبصورت سی لک دیں گے اگر آپ چاہیں تو اس کی جو ٹاپ کی ڈیکوریشن ہیں وہ آپ اپنی پسند کے مطابق کر سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے چل کریں گے ریفریجیٹر میں رکھیں گے ایک سے آدھا گھنٹہ آپ رکھ لیجئے اتنا بھی کافی ہوگا اور اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو آپ اس کو زیادہ ٹائم کے لیے ریفریجیٹر کیجئے اس کا جو ٹیسٹ ہے اور اس کی لک ہے وہ اس سے بس زیادہ اچھی آ جائے گی تو امید کرتی ہوں آج کی سیمپل سی ریسپی آپ کو پسند آئے گی ریسپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے گا آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ